اسلام علیکم ہائی ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے خیمے کے سموسے جو کہ بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 3 ٹیبل سپون آئل کرم کیا ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس فرائے کر لیں گے اور پیاس جب ہلکا ٹرانسلیوسنٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں خیمہ آئٹ کر دیں گے تو یہ ہم نے 200 گرام سخیمہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم اس میں بھون لیں گے تو خیمے کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور یہاں پہ دیکھئے 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو میڈیم ہائی فلیم پر بھونا ہے اور اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ تو یہ ہم نے ایٹ کیا ہے راؤنڈ 2 ٹیبل سپون ایک سے دو منٹ اس کو ساٹے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ڈرائی سپائسز تو یہاں ہم نے لیا ہے 2 ٹی سپون کٹیوی مرچیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک 1 ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر تو یہ ساری چیز اس میں جائیں گے اور اب ہمیں ان سبھی چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کرنا ہے تو دیکھیں دو سے تین منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بنائی کرنا ہے اور اب اس پوائنٹ پر ہم پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے ہاف کپ کے خریب ہم نے یہاں پانی آئٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دھیمی آنچ پر ہم اس کو سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو بیس سے پچیس منٹ بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں جو خیمہ ہیں وہ اچھے سے گل چکا ہے اور سارے مسالے بھی جائے وہ اچھے سے کھو چکے ہیں تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں کچھ اور انگریڈینٹس اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم اٹ کر دیں گے لیمن جوس تو یہاں پہ ہم نے 2 ٹی سپون کے خریب لیمن جوس اٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ اور چیزیں اس میں اٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم اٹ کر رہے ہیں پیاز تو یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور تھوڑا ہرہ دھنیا اور تھوڑا پودینہ لیا ہے جس کو ہم نے اس طرح باریک باریک چاپ کر لیا تو یہ ہم اس میں اچھے سے ملائیں گے اور بس اس کو ایک منٹ کے لیے چولے پر رکھیں گے پھر چولہ آف کر دیں گے تو یہ جہناں ہمارے اچھا سا آمیزہ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا خیمہ جو ہے تیار ہو گیا تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم دو تیار کر لیتے ہیں تو اب دو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ون کپ میدہ لیا ہے اور میدہ ہم نے اچھے سے چھاند لیا ہے تو اب اس کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون کوکنگ آئل اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے ڈرائی مکس کر لینا ہے تو ان سبھی چیزوں کو مکس کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو جو ڈو ہے وہ بہت ہی اچھا تیار ہوگا دیکھیں اس طرح سے جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پر ہم اٹ کر دیں گے اس میں پانی تو پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے ضرورت کے مطابق اور اس کا ایک ٹائٹ سا ڈو بنا لیں گے تو ساموزوں کا جو ڈو بناتے ہیں وہ ٹائٹ بناتے ہیں اور اس میں ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو اس طرح پانچس دے کر اچھے سے گوند لیں گے اور پھر ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گیا تو اب اس کے اوپر ہم آئل لگا دیں گے اور پھر اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ تک تو دیکھیں اب ہم یہ چو ہم نے ٹو پنایا تھا اس کے اب ہم پیڑے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیڑے بنایا ہے تو سب ہم پیڑے بنا لیں گے اور سوکھا میدہ لگا کر ہم اس کی جیسے روٹی بیلتے اس طرح سے بیل لیں گے اور ضرورت پڑھنے پر ہم بیچ بیچ میں سوکھا میدہ لگا لیں گے اور اس کو اچھے سے راؤنڈ شیپ دیکھیں پھر بیچ میں سے اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سب ہی جو ہے نا وہ روٹی کی طرح بیل کر پھر اس کو اس طرح کٹ کر لیا اب ہم اس کے کناروں پر پانی لگائیں گے اور اس کا ایک کون بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو فول کرنا اور یہ جو کنارے ہیں نا ان کو اچھے سے پیک کرنا ہے تاکہ جب ہم اس میں فلنگ بھریں تو وہ اس میں سے نکلے نہیں اچھے سے پیک ہو سکے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ایک کون بن گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے آمیزہ تیار کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اب اس کے کناروں کو ہم اس طرح بند کریں گے تو یہ بہت ہی کیرفل ہم اس کو فول کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پیک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ پیک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سبھی سموزے تیار کر لیا ہے اب ہم آئل گرم کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں بلکل میڈیم گرم آئل یوز کرنا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے اور یہ جب میڈیم گرم ہو جائے گا آئل تو اس میں ہم یہ سموزے آئٹ کر دیں گے اور بلکل دھیمی آنچ پر فرائے کریں گے تو اس کو فرائے ہونے میں بارہ سے تیرہ منٹ لگیں گے تو آپ اس کو بلکل دھیمی آنچ پر فرائے کریں گے تو یہ بہت کرسپی تیار ہوں گے تو دیکھیں دو منٹ ہو چکے اور ہم نے اس کو اسی طرح رہنے دیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر اس کا سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے تو اس کو فرائے کرتے وقت تو جو ہے وہ ہمیں فلیم کا دھیان رکھنا ہے بلکل دھیمی آنچ پر لو فلیم پر ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا یہ جو اس کے کنارے یہ بہت ہی اچھا سے کرسپی بنیں گے اور یہ اندر تک جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا تو اب پس ہمیں اسی طرح اس کے بیچ بیچ میں سائٹ سچینج کر کے گولٹن براؤن اچھا سا کلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا یہ فرائے ہو چکے ہیں اس میں فرائے ہونے میں جو ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے لیکن جو ریزالٹس ہیں نا وہ بہت ہی اچھے آپ کو ملیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا وہ کلر آرہا ان پر تو اب یہ فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں خریمے کے ساموسے جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیسٹی بنے ہیں اور اوپر سے تو یہ تنی خریسپی ہے اور اندر کی فلنگ جو ہے نا وہ بھی اس کی بہت ہی ڈیلیشس تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اندر کی فلنگ بھی کتنی اچھی اور ہم نے اس کو سرف کیا ہے لال چٹنی کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ریسپی آئے ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی کیسے لگی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میری ریسپی کو ریکریئٹ کریں تو انسٹرگرام پر مجھے ٹیک کر دیجئے گا تو یہ تھی آج کی ریسپی ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ اور تھانکیو سو مچ فور واشنگ بائی موسیقی